بہت سارا جو انٹرناشنل میڈیا کے اندر جو رپورٹس آئی ہیں ہندو کے اندر دہ ہندوستان ٹائمز میں دہ جو ہے پرنٹ کے اندر آئی وی تھی اور ایکسپریس میں اور بہت ساری اور پاکستان کے تو سارے نیوز پیپرز میں تو تھی اس میں سے میں نے یہ ساری نکال کے آپ کے لیے یہ رپورٹ بنائی اور اس کے اندر ہم جو ہیں سید اکبر حسین صاحب کا بھی کومنٹ لیں گے کہ اس کے کوئی سپل آؤٹ جو ہے وہ سارا بلیم جو ہے کہیں وہ عمران خان صاحب کے اوپر تو نہیں جا سکتا اگر جائے گا اس کے کیا امپلیکیشنز ہیں اور اگر فیض حمید صاحب جو ہیں کسی اور کے نیمز ریویل کرنا چاہیں گے تو جو اس میں انوالڈ ہو سکتے ہیں وہ کون ہوئیں گے اچھا جی یہ جو سپیشنل رپورٹ ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ جو فارمر پاکستان کے سپائر چیف لیفٹنینٹ جنرل فیض حمید ریٹائر صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کو فیم آ گیا تھا آپ کو یاد ہوگا ایک ان کی پچر آئی تھی جو ایک کپ انہوں نے اٹھایا ہوا تھا وہاں پہ افغانستان میں جب ٹاکس کرنے کے لیے گئے تھے جب اس نے طالبان نے ٹیک آور کیا تھا ٹوینٹی ٹوینی ون میں اس کے بعد یہ پچر جو ان کی بہت زیادہ مشہور ہو گئی تھی ان کے آج ارسٹ کیا گیا ہے اور اب یہ فیس کر رہے ہیں کوٹ مارشل ایک وقت ایسا تھا کہ یہ نئے آرمی چیف کے لیے رننگ میں تھے اور بن سکتے تھے اور کہا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کے کلوز تھے کلوز کانفیڈانٹس میں سے ایک یہ تھے لیکن اب جو ان کو کوٹ مارشل دیا جا رہا ہے تو یہ جو ڈیویلپمنٹ ہے یہ بہت ہی زیادہ نئی ہے اور اسی کی وجہ سے آج اس کو دنیا کے اندر دیکھا گیا ہے کہ بیکس دس اس فر دا فرس ٹائم ان پاکستان زیسٹری when former ISI head is facing court marshal آپ کو پتہ یہ کہ ISI chief کی جو پوسٹ ہوتی ہے it is one of the most important in Pakistan military اور جو ہے یہ کیونکہ پاکستان کی جو 75 plus years کی جو history of existence ہے اس میں زیادہ تر جو ٹائم ہے اس میں military نے rule پاکستان کو کیا ہے which is very very powerful آپ کو پتہ ہی ہے اور جتنی بھی پاکستان کی security اور foreign policy ہوتی ہے وہ ان کے بغیر بنائی نہیں جا سکتی ہے تو اس لیے یہ جو تھی بہت ہی powerful position کے اوپر تھے according to ISPR یہ جو ہیں اب ان یہ face کر رہے ہیں court marshal اور وہ آج جو press release میں نے بھی آپ کو ساری سنائی تھی ان کی ISPR کی جس میں کرو نے کہا تھا جی کہ ہمارے پاس بہت ہی credible information جو ہے وہ ہے اور اس کے اندر ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ جو کیسے ان کو جو ہے وہ ساری جو چیزیں surface کی ہیں جس کے کے اوپر آپ کو میں نے ابھی بتایا ہے یہ ہے کہ انہوں نے بھی بات کی ہے جو پی ایم ایل این کے رانہ سناؤلہ اور خاجہ عاصف وغیرہ بھی ہیں کہ یہ بہت زیادہ powerful ہو گئے تھے اور اس کی وجہ سے کوئی جو ان کے اوپر allegations آئے ہیں تو ہم کو trust کرنا پڑے گا ان کے اوپر یہ جو military ہے اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو top city کا case ہے جو کہ اس کے جو housing society کے سی او موید احمد خان صاحب لے کر آئے تھے last year اس سلسلے میں court نے کہا تھا کہ یہ اگر الزام ہیں صحیح اور یہ بھی جو الزام آیا تھا کہ انہوں نے raids کیے تھے تو ان کے گھر پہ اور سونا ونا چوری کیا تھا تو اس میں بھی یہ بڑے سنگین الزام ہیں جس کے کے اوپر آج military نے کہا کہ ہم کو ان کے اوپر probe بٹھانے کی ضرورت ہے آہ ایکارنگ تو سورسز انڈین ڈیفنس اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ cases related ہیں corrupt اور جو corruption سے اور real motive جو تھا وہ یہ تھا کہ جی جو current chief of army staff آسیم منیر صاحب ہیں وہ جتنے بھی ان کے detractors ہیں ان کے خلاف ان فاکٹ وہ crack ڈاؤن کر رہے ہیں فیض امید صاحب جو ہیں ان کو force کیا گیا تھا allegedly to resign as isi boss جب جنرل منیر صاحب جو تھے he took over in november twenty twenty two اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے earlier he replaced جنرل فیض امید replaced جنرل منیر as isi chief in 2018 after his tenure was appropriately cut shot اور وہی وہ کہتے ہیں کہ جنرل منیر جو ہیں وہ بہت زیادہ عمران خان سے ملنا چاہتے تھے لیکن وہ ان سے ملنا نہیں چاہتے تھے اور وہی بات ہے کہ جنرل فیض امید عمران خان صاحب کے بہت close تھے اور عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ یہ next chief of army staff بنے تو ان کو پھر نہیں کیا جا سکا تھا کیونکہ 2018 کے جو elections ہوئے تھے اس کے اندر بھی یہ چیزیں ساری سامنے آئی تھی کہ شاید یہ ساری کی ساری جو engineering تھی یہ فیض امید صاحب نے کی تھی اور جو فیض آباد کے اندر بھی جو کچھ بھی سارا کچھ ہوا تھا اس کے اندر بھی انہوں نے بڑی engineering کی تھی allegedly کیونکہ تو یہ جو ہیں وہ جیسے آج انڈین میڈیا کے اندر ایک بڑی interesting term آئی ہے کہ he became controversy's favorite child اور بہت زیادہ influential تھے اور بڑے close تھے جنرل کمر باجوا کے بھی کیونکہ دونوں ہی بلوچ ریجمنٹ سے تھے جیسے جیسے ٹائم گزرا پھر ان کے بیچ میں تعلقات خراب ہوتے گے جنرل باجوا اور عمران خان صاحب کے اور اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ جنرل باجوا چھوڑ کے جائیں تو فیض حمید جو ہیں وہ آ جائیں نا ان کی جگہ پہ اب یہ جو سارے کا سارا کیس آیا ہے تو اس سلسلے میں عمران خان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اور American administration جو ہے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیا چیزیں سامنے لائے گی اس سلسلے میں ہماری جو آج بات چیت ہوئی ہے جناب سید اکبر حسین صاحب سے وہ ہم آپ کو ایک clip سناتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنا جو ہے یہ report carry on کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے یا کیا ہونے والا ہے تو یہ clip سنیں آپ جو جو سید اکبر صاحب نے ہم سے بات کی ہے and then اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں بہت اندر کی information سننے کو ملے گی اور پھر ہم اس کو آگے carry on کریں گے اپنی report کو اور تمام سننے والوں کو یہ ای واز ای آواز ریڈیو کے تواصل سے کچھ چیزیں میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں آج کی major development ہے کہ فیض حمید کو جو ہے وہ زیر حراست لے لیا ہے آرمی authorities میں اور court marshal ہو رہا ہے دیکھیں اگر آپ بالکل ہی ایک lay man اور ایک عام آدمی کی نظر سے دیکھیں نا تو یہ دو گنڈوں دو بدماشوں کے درمیان لڑائی ہے فیض حمید عداس منیر ان کی ایک اپنی territory ہے گنڈا گردی کے لیے اور بدماشی کے لیے اور اس کے اندر آپ نے جو اس کا background ہے وہ ابھی تک بہت زیادہ سوشل میڈیا پر سن لیا ہوگا آپ آزاد شاہین ٹی وی پر میرا اور عادل راجہ کا کوئی ڈیڑھ گھنٹے کا وی لاغ اس کے اوپر سن سکتے ہیں تو یہ تو ایک عام فہم بات ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ جس طرح کہتے ہیں کہ ایک میان میں دو تلوارے نہیں ہو سکتی تو اگر کوئی جو ہے وہ اپنا آہ یوں آہ بدماش بننے کی کوشش کرے گا آہ اس علاقے میں اور وہ فیض حمید صاحب اگر اس طرح کی کوشش کریں گے کہ ان کے پاس بہت زیادہ مواد ہے بہت زیادہ شواید ہیں ویڈیوز ہیں اور وہ کسی کو بھی آہ نیچے لٹا سکتے ہیں بشمول آہ آسے منیر کے تو ایسے ہونے نہیں جا رہا اور کم از کم آسے منیر جو ہے وہ اس کو اپنے جو اس کا علاقہ ہے اس کے اندر کوئی بدماشی نہیں کرنے دے سکتا ہے کیونکہ ایک ہی بدماش ہوگا ہے پہلی بات دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ اس کو تھوڑا objective طریقے سے دیکھیں نا تو ابھی court marshal کس کا اور ہے فیض حمید کا فیض حمید کے اوپر لیٹ سے چارجز ہیں کرپشن کے چارجز ہیں حکومتی جو ریسورسز ہیں حساسے ہیں ان کو غلط استعمال بطور ڈی جی آئی سائی یا core commander یا ایڈیٹرن جنرل انہوں نے لمبا پلندہ اس کے لیے کھڑا کیا اور آرڈی یہ کیس تیار کیا ہے بعد میں اس کو پکڑا ہے ابھی یہ ہے کہ جب وہ اپنی گواہی میں یا اپنی statement میں وہ یہ کہے کہ جناب یہ میں نے تو یہ کام اس وجہ سے کیا کہ عمران خان نے جو ہے وہ تھا آہ پرائم منسٹر اور میں جو تھا وہ اس کے طابعے تھا اور directly اس کو unstable تھا اور جو ہے میں نے یہ سارا ملبا جو ہے وہ عمران خان پر ڈال دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ پھر آسم منیر کو جو ہے نا ایک تیر سے دو شکار مل جائیں گے اس میں یہ نہیں ہوگا کہ فیض حمید اس سے بچ جائے گا بلکہ فیض حمید بھی جائے گا اور ساتھ کون عمران خان بھی کم از کم ان کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ ایک تیر میں کوشش تو فیض حمید کو یہ لائن بالکل نہیں لینی چاہیے دوسرا یہ ہے کہ فیض حمید سارا ملبا اٹھا کے باجوا پہ اور آرمی کے جو سسٹم ہے اس کے اوپر ڈال دیں یہی راستہ وہ ہے کہ جس کے اندر ایک تو جو فیکٹ ہیں جو کہ حقیقت ہے جو سچائی ہے وہ سامنے آ جائے گی اور اس سے یہ ہے کہ کم از کم اس کو فیض حمید کو ایک سیونگ گریس کہ یہ نہ کھڑاں گے تو نہ کھڑن دیں گے اس والے حساب سے if he goes down and he takes آسم منیر also with him تو چلیں اس کو ایک سیونگ گریس مل جائے گی تو یہ ابھی دیکھنے کی بات ہے this is just a little very very brief audio clip آہ جو مجھے ای آواز آہ یا شازیہ نے کہا کہ میں اس کے اوپر چند ایک باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں آہ تفصیرا شازیہ کے ساتھ بھی آہ یہ بات ہو سکتی ہے اور آپ لوگ جو ہیں یازاد شاہین ٹی وی کے اوپر بھی اس کے اوپر مفصل بات چیت آہ سن سکتے ہیں دیکھیں اس کے اندر بہت ہمارا گہرہ تعلق رہا ہے فوج کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ اور آخر میں جاتے جاتے یہ ہے کہ چند ایک اشخاص جنہوں رہے وردی پہنی ہوئی ہے اور جو کہ بہت ذمہ دار پوزیشن پہ ہیں فوج پہ بہت سینئر پوزیشن پہ ہیں جن کے اندر جنرل فور سٹار آہ سائر شمشاد مرزا صاحب ہیں پھر آہ لیفٹیننٹ جنرل آہ آہ آسے ملک صاحب ہیں جو ایڈیٹنٹ جنرل نے پاکستان آرمی کے لیفٹیننٹ جنرل آہ آہ آمیر حیثن نواز صاحب ہیں جو کہ ملٹری سیکٹری ہیں پاکستان آرمی کے ان سب لوگوں کو چاہیے کہ ابھی اس چیز کو ایک کسی قانونی ذابطے کے تحت چلائیں اور قوم کے ساتھ یہ جو انہوں نے کھلوار مچایا ہوا ہے اس کو سٹاپ کر دیں اس کے ساتھ ڈریکٹ بنگلہ دیشی سائٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ آہ چھاپا لگا سکتے ہیں فوج میں چھاپا لگانے کا یعنی نکل کرنے کا جو ہے نا وہ بہت ایک آہ آہ رجعان ہے خاص طور سے پاکستان ناروی میں اس کو کہتے ہی چھاپائیں تو اگر آپ نے چھاپا لگانا ہے تو تھوڑا اکل سے لگائیں اور اکل سے آپ اس طرح لگائیں کہ جس طرح بنگلہ دیش آرمی میں انہوں نے چن چن کے بڑے سینئر لوگوں کو پھٹے پہ لگایا ہے تو اگر آپ پاکستان آرمی میں بھی یہ کسی سمجھ کے ساتھ کسی سچائی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو دوسری پیڑی ہے نا جس کے اندر لیفٹرین جنرلز ہیں میجر جنرلز ہیں ان کی کہیں نہ کہیں بچت ہو جانی ہے باقی جو گندے لوگ ہیں جو وردی کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے قتل کی ہیں انہوں نے ابڈکشنز کی ہیں انہوں نے ٹارچرز کی ہیں انہوں نے لوگوں کی چادر چار دیواری پامال کی ہے اور ہزار قسم کے جو ہیں انسانیت سوس کا کام کی ہیں پچھلے چند سالوں میں تو ان کو دوس کی جواب دی کرنی پڑے گی تو یہ چند ایک چیزیں تھیں جو فوری طور پر میں شیئر کرنا چاہتا تھا تو آئی ہوپ آگے چل کر اس کے ساتھ دوبارہ موقع ملے گا آپ کے ساتھ تفصیل سے بات کرنے کا بہت شکریہ تو یہ تھے جناب سید اکبر حسین صاحب انہوں نے ایک اپنی طرف کا ایک سیناریو دیا ہے کہ کیا کر سکتے ہیں اب یہ جو کوٹ مارشل ہو رہا ہے ان کا اس کے اندر جب ملٹیری ان سے پوچھے گی جنرل ہمیں فیز امید صاحب سے کہ بھئی آپ کتنے عمران خان صاحب کے قریب تھے آپ انہیں ان کے لئے کیا کیا کچھ کیا آپ نے 2018 کا انجنئر کیا سارا الیکشن کے نہیں کیا وہ ساری باتیں جو ہیں وہ ان سے پوچھی جائیں گی تو جیسے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے لئے سیف یہ ہی ہوئے گا کہ یہ ان سارے لوگوں کے جیسے کہ جنرل کمر باجوہ ان ملٹیری ان کو بولیں جی کہ جو ہے یہ میں نے ساروں کچھ سار ہے کہ اس میں اکیلا بندہ کوئی نہیں ہو سکتا نا جیسے کہ رنس ناؤلہ نے بھی آج کہا ہے کہ اکیلا نہیں یہ کوئی بندہ کام کر سکتا اس کے جو ہیں ان کی جو سٹوری ہے یہ ہے تو بڑی روزی سٹوری شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر ان کے جو جنرل فیض حمید کے جو پرابلمز تھے وہ بڑھنے شروع ہو گئے تھے یہ جو چھے سینئر موس جنرلز جو تھے ان کے نام جس وقت ٹاپ ٹو ملٹری آفیسز کے لیے اپروول کے لیے بھیجے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو نویمبر ٹوئنی ٹو میں اس وقت آپ کو پتا ہی ہے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جو تھی وہ ٹوپل کی جا چکی تھی اور ایک انٹیرم سیٹ اپ تھا تو پرائم منسٹر جو شہباز شریف صاحب تھے انہوں نے جنرل منیر جو ہے اس کا نام رکمنٹ کیا اور جیسے ہی جنرل فیض کو پتا چلا کہ جنرل منیر جو ہیں سی او اے ایس بن رہے ہیں تو انہوں نے ریزائن کر دیا پھر اس کے بعد ان کی بدبقتیاں واقعی شروع ہو گئیں ان کا نام جو ہے نو فلائی لسٹ پہ ڈالا گیا بائی ملیٹری اسٹیبلشمنٹ ان کے اوپر ریسٹرکشنز لگائے گئے یہ مومنٹ نہیں کر سکتے تھے اور اس کے بعد پھر اب یہ جو کیس آیا ہے محید خان کا اس کے اندر جو ہے ان کو اب کھینچا گیا ہے جیسے کہ ہم مطبع عام زبان میں ہم بات کر سکتے ہیں اور اگر یہ سچ رہا اور اگر یہ الیگیشنز ان کے خلاف جو کہ بڑے ہی سیریس نیچر کے ہو سکتے ہیں اگر یہ آگے سامنے کیونکہ آج تک تو آپ کو پتا ہے کہ ملیٹری بلکل سیکرٹ کاو ہوتی تھی اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا فردہ فرس ٹائم کیسے انہوں نے پیسج دیے سارے اپنے لوگوں کو خاص طور پر جنرل مشرف کو اور جنرل باجوا کو اور اسی طرح دوسروں کو تو ان کو جو اب کھینچا ہے اس کا مطلب ہے کہ ملیٹری جو اب اپنی ریپیٹیشن کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے اور اگر ایسا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہے تو یہ جو ملیٹری کے سامنے بات آگئی تھی کہ اپنی ریپیٹیشن کو انڈرمائن کرنے کے بجائے آم فورسز آئی ایس آئے پاکستان رینجرز کو ضروری یہ ہے کہ ان کے اوپر جو ہے ایک انکواری بٹھائی جائے اور یہ ایک انکواری کمیشن جو تھا اپریل میں اس سال فارم کیا گیا تھا یا اس کو انہوں نے نام دیا تھا ملیٹری والوں نے سیلف اکاؤنٹی بلیٹی جیسٹر آہ اور اس میں انہوں نے پھر کہا تھا کہ جی اس میں ہم نیکسٹ مند یعنی کہ اپریل میں مارچ میں انہوں نے کہا جی کہ یہ وی ویل شو آس سیلف اکاؤنٹی بلیٹی جسٹر مارچ میں اور اپریل میں پھر انہوں نے یہ انکواری کمیشن بٹھایا اس کے اندر پھر جو ہے انہوں نے یہ ساری وہ کہتے ہیں جی ہم نے پروب کی آہ انٹیریم نیسٹر جو ہے رانا سناولہ صاحب وہ انہوں نے بھی کہا جی کہ یہ پروب ابھی انڈر وے ہے اور آہ جو ہے وہ چل رہی ہے اس وقت یعنی کہ مارچ کی اب ہم بات کر رہے ہیں مارچ اپریل کی اس وقت انہوں نے کہا تھا جی کہ یہ جو پروب ہے انڈر وے ہے اور اس کے اوپر جو ہے ملٹری دیکھے گی لیکن جو ملٹری کوٹس ہیں وہ ہی اس کے اوپر دیں گی اس وقت جو راولپنڈی کی کوٹ تھی اس نے ایٹ دا سیم ٹائم ان کے جو بھائی ہیں نائب تیسیدار نجف ریٹائٹ جو ہیں ان کو بھی جوڈیشل کسٹڈی میں لیا تھا کرپشن کیس کے اوپر اور پھر ان کے اوپر بھی جو ہے تو کیس چلائے گیا تو آج جو ہے یہ جو ساری خبر آئی ہے اس نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہندوستان کے اندر بھی لوگوں کی بڑی آنکھیں جو ہیں وہ چونکہ ہی ہیں کیونکہ جیسے میں نے اب کو کہا کہ فردہ فرس ٹائم ملٹری نے اتنا سخت ایکشن لیا ہے اور اس کے اوپر اب دنیا بڑے گوھر سے اس کو دیکھ رہی ہے اس کے امپلیکیشنز ملک میں آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتے ہیں امران خان صاحب کی کچھ جو ہیں پرابلمز بڑھیں گی یا واقعی ہے گلت چیزوں کے اندر انوالف تھے اور ملٹری جو ہے ایک مثال قائم کرنا جاتی ہے ان تمام سوالوں کے جواب ایک فالو اپ ہمیں پروگرام کریں گے اس کے اندر ہم آپ سے بات کریں گے لیکن اس وقت جو ہے کہ یہ جو ہماری رپورٹ تھی سپیشل رپورٹ یہ اب جو ہے ہمارے انڈ پہ پہنچتی ہے اور جیسے جیسے ٹائم گزرے گا ویسے ویسے جو نئی ڈیولپمنٹس آئیں گی وہ ویسے ویسے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تو اب پتا چلے گا لیکن ہمارا کوسچن وہی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس وقت پی ٹی آئے کے ساتھ یہ کر رہی ہے تو اس سے پہلے انہوں نے پی 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 کے ساتھ بھی یہ کیا کیوں کیا انہوں نے یہ پی ایم ایل این کے ساتھ کیا کیوں کیا انہوں نے ایم کیو ایم کو کریئیٹ کیا اور پھر اس کے بھی دیوار کے ساتھ لگایا کیوں کیا اور اگر جنرل فیض حمید کو آپ کھینچ رہے ہیں تو کیا آپ کو جنرل کور باجوا کو اس طرح سیف پیسج دینا چاہیے تھا کیا ان کو بلا کے بھی آپ کو پوچھنا نہیں چاہیے تھا اس کے اندر بہت بڑی سیکھ جو ہے پولٹیکل پارٹیز کے لیے بھی ہے کہ آپ کے اپنے خود کے جتنے مرضی جھگڑے ہوں آپ ہمیشہ یونائٹڈ رہیں اور کبھی یہ موقع نہ دیں کہ ملٹری جو ہے آپ کی سویلین گارمنٹ رن کریں کیونکہ جب جب آپ ملٹری کی گود میں جا کے بیٹھیں گے وہ کسی نہ ایک نہ ایک پارٹی کا فائدہ اٹھائے گی باقیوں کو بیش کرے گی اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا جو کہ سیونٹی فائیو یئر سے چل رہا ہے جس کی کہ مثال قائم کی تھی جنرل ایوب خان صاحب نے جب انہوں نے فاطمہ جنہ صاحب صاحبہ کو ڈیفیٹ کیا تھا اللیجڈلی رونگلی تو یہ ہم آپ کے پاس جی آج کی یہ ہماری پہلی رپورٹ تھی اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم اور بھی لائیں گے آپ کے پاس